بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں کل سے صرف دو قسم کے لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو رہے ہیں باقی لوگوں کے پیسے بند کر دیا گئے ہیں جی ہاں جس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں تو آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے اور اگر ملیں گے تو کب تک آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچے ہیں یا نہیں یہ سب ملومات اب آپ گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اور آپ کا یہ مسئلہ بھی حال کر دیا گیا ہے جس کے لیے آپ پیسے دے کر اپنی پیمٹس چیک کرواتے تھے اب آپ مفت میں گھر بیٹھے نئے پورٹل کے ذریعے اپنی یہ تمام تر پیمٹس چیک کر پائیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی امدادی رقم پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے وظیف بھی آپ ملوم کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ دو قسم کے افراد جن کو اس بار قسطیں ملنے جا رہی ہیں ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے آ چکے ہیں انہیں بھی چیک کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے اکاسی قطر ویب پورٹل نئے بینکنگ سسٹم اور نئے امدادی پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو مختصر سی اور اہم ترین ویڈیو کی تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کرال پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ویڈ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں پر آپ کو کٹوتی کے مسئل کا سامنا تھا مطلب بینیفیشریز کی کافی ساری پیمٹس جو ہے وہ ایجنٹس یا ریٹیلرز کی جانب سے کٹ کر دی جاتی تھی جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ایک نیا بینکنگ سسٹم مطارف کروایا جا رہا ہے جس کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز کے نئے بینک اکاؤنٹس اوپن کیے جائیں گے اور ان کے اکاؤنٹس میں ہی یہ رقم پہنچے گی پھر وہ جب چاہیں گی اپنے اکاؤنٹس سے اپنی یہ پیمٹس حاصل کر پائیں گی یاد رہے کہ ان نئے بینکنگ سسٹم آنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹس میں آپ کے پیمٹس سٹور بھی کی جا سکیں گی پھر وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا کہ آپ کب اور کتنی پیمٹس نکلوانا چاہتے ہیں اور اسی طرح اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو حالیہ قسط چلائی جا رہی ہے اس پر تو نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والی جو قسط ہوگی وہ آپ کو نئے بینکنگ سسٹم کے تحت ہی فراہم کی جائے گی تب تک آپ کے 938 ایررر 933 ایررر یا پھر کٹاوتی کے جتنے بھی مسائلز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے تو بس اتنا سا مزید آپ صبر کر لیجی آپ کے تمام تر مسائل حال ہونے جا رہی ہیں یہیں پر بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں کہ جو نئی قسط چلنے جا رہی ہے یہ صرف دو قسم کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے کل سے دو قسم کے لوگوں کو پیسے ملنا بھی شروع ہو جائیں گے ان کے اکاؤنٹس میں آنا بھی شروع ہو جائیں گے تو ان میں دو خوش قسمت خاندان جو ہیں ان کا ذکر کرتے چلیں کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو پہلے بھی بینیفیشری تھے اور اپنی پیمٹس لیتے آ رہے تھے اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنا ڈینامک سروے کروایا ہے ڈینامک سروے کروانے کے بعد بھی ان کا پی ایم ٹی سکور جو ہے وہ 32 سے کم رہا ہے تو ان لوگوں کو ابھی تک بھی اس پروگرام میں اہل ہی ٹھیرایا جا رہا ہے اور ان کو بھی یہ قسطیں ضرور فرام کی جائیں گی اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو پہلے تو اس پروگرام کا حصار نہیں تھے کسی نہ کسی مسائل کی وجہ سے یا پھر ریجسٹریشن بھی نہیں کروائی تھی تو پچھلے چھے یا آٹھ ماہ کے اندر انہوں نے اپنا نیا سروے یا نئی ریجسٹریشن کروائی تھی اور کچھ دن پہلے انہیں اہل ٹھیرایا گیا ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ آنے والی نئی قسط ضرور فرام کی جائے گی اس کے علاوہ آتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا ڈینامک سروے کروایا ان کا پی ایم ٹی سکور بڑھ چکا ہے ان کے پیسے بھی بند کر دیئے گئے ہیں اور وہ لوگ بھی جو 30 جون تک اپنا دوبارہ سروے نہیں کروائیں گے ان کی بھی یہ آخری قسط ہوگی اس کے بعد انہیں کوئی قسط نہیں ملے گی اگر وہ 30 جون 2014 سے پہلے پہلے سروے کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا پی ایم ٹی سکور بھی نہیں بڑھتا تو پھر ان کے پیسے بند نہیں ہوں گے اگر پی ایم ٹی سکور بڑھ جاتا ہے تو پھر بھی ان کے پیسے بند کر دیے جائیں گے اسی طرح ایک اور اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ابھی تک اس قسط پر بینک ایٹیمز کو بھی بحال نہیں کیا جا رہا اور وہ لوگ جن کی کفالت پروگرام کی کوئی پیمٹس روکی ہوئی تھیں یا تعلیمی وظائف پروگرام کی کوئی پیمٹس روکی ہوئی تھیں تو ایسے تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں بھی پیمٹس آنا شروع ہو چکی ہیں مطلب وہ روکی ہوئی پیمٹس تمام اکاؤنٹس میں آ چکی ہیں اور جن دو خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام خاندانوں کے تمام اکاؤنٹس میں پیمٹس ٹرانسفر کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے اچھا اب ایک اہم موضوع کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی تمام بینیفیشریز جو پہلے سے پیسے لیتی آ رہی ہیں ان کے لیے بھی اب ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو چکا ہے کہ ان میں سے کافی سرے بینیفیشریز کو اس پروگرام سے نکالا جا رہا ہے تو وہ بھی اب 81 قطر ویب پورٹل سے ہی اپنی اہلیت چیک کر پائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے ڈینامک سروے میں اندراج کروایا ہے یا نئی ریجسٹریشن کروای ہے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ یہ قسط لینے سے پہلے 81 قطر ویب پورٹل کا استعمال کیجئے 81 قطر ویب پورٹل سے اپنی اہلیت چیک کیجئے اگر آپ کی اہلیت برقرار ہے آپ اہل ہیں تو پھر بھئی آپ کو یہ قسط ملے گی ضرور ملے گی اور 81 قطر ویب پورٹل پر ہی آپ کے پیمٹ شو کر دی جائے گی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اس بار کتنے پیمٹ آئی ہے کفالت پروگرام اور بچوں کے پیسے یعنی تلیمی وزیف پروگرام کی رقم اسی طرح اگر آپ ناہل کر دیے گئے ہیں آپ کے پیسے بند کر دیے گئے ہیں تو پھر بھی آپ کو 81 قطر ویب پورٹل پر ہی کنفرم کر دیے جائے گا تو ایسے تمام افراد بھی جو کافی اتصال سے جانچ پرتال میں تھے ان کو بھی 30 جون سے پہلے پہلے اس پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے تو وہ بھی اپنی تمام تر ملومات اہلیت کے حوالے سے مکمل سٹیٹس جو ایک 80 قطر ویب پورٹل سے ہی چیک کر سکتے ہیں تو ویورز یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے نگابان پروگرام، ہمت کارڈ پروگرام، فری سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا گیا ہے جسے روشن گھرانہ سکیم کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹس کو موٹر سیکل دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس طرح کے مختلف 4-5 نئے امدادی پروگرامز بھی آئے ہیں کیا آپ ان تمام نئے امدادی پروگرامز کی مکمل ملومات جاننا چاہتے ہیں کیا آپ ان نئے امدادی پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو کومنٹس میں یس لگئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ آپ ان نئے امدادی پروگرام میں کس طرح پلائی کر سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئے اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں میں دیجئے اجازت اللہ نگے بان